میں آپ سب کی متوجہ چاہتا ہوں اور پلیس سوڑا سا اس طرح ہو جائے تاکہ آپ سب لوگا ساکھیں ہلو ایفریون آپ سب لوگوں کی متوجہ چاہتا ہوں پلیس خاموشی اور سب سے پہلے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کا اور بہت شکریہ ان سب الیمنایز کا جو کہ ہمارے سٹار بھی ہیں ہمارے فکر بھی ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے ان کا کام دیکھ کے اور میں انٹیڈیوز کرانا چاہوں گا سب سے پہلے پریزیڈنٹ آرٹ کانسل پاکستان احمد شاہ صاحب جو کہ ستارہ انتیاز بھی ہیں حلال انتیاز بھی ہیں ہمارے لیے تو بہت بڑے ہیں ہمارے لیے تو بڑے ہیں ہمارے بھائی ہیں فادر فکر ہیں اور آج تک میں ہر سٹوڈنٹ کو بتا ہوگا کہ یہ پریزیڈنٹ سے کم ایک فیملی میمبر کے طور پر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اور اگر آپ کا سربراہ آپ کا فیملی میمبر کی طرح ایک فادر فکر کی طرح ہو تو مجھے لگتا ہے اس سے بائی سے خوشی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی میں اتنے انسٹیٹوٹس میں پڑھا چکا ہوں اور جو بھی آپ کا دین ہوتا ہے پرنسپل ہوتا ہے وہ دین اور پرنسپل ہوتا ہے یا وائس چانسلور ہوتا ہے انہوں نے ہم سے ہی وہ بات رکھی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہم ان کے پاس ایک پرابلم نہیں کہیں گے ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کب کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کا کوئی سربراہ کہہ کب کرنا ہے تو یہ ہمارے شاہ صاحب انفرمیشن منسٹر بھی ہیں کہتے ہیں منسٹر آف مائنورٹیز ہیں منسٹر آف سپیشل کوٹیکشن ہیں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا اس سے پہلے میں شاہ صاحب ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وروسہ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں انسٹریڈنٹس کو پڑھا سکوں اور مجھے آج پڑھاتے ہوئے بیس سال ہو گئے شاید کچھ اچھا پڑھایا ہوگا یا اچھا کیا ہوگا کہ آپ نے بلیو کیا یا میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج ہمارے چیف گیسٹ انبر مقصود صاحب ان کو انوائٹ کر سکتا ہوں اس قابل ہوں کہ میں مجھے گا سیخص آپ آپ پاسکر کے مام بہت شکریہ اور زیشان ایک انٹرنائشنل سیلیبریٹی پینٹر ہے ساری دھوڑیاں میں اس کا کام لگا ہوا ہے لیکن وہ ایک ہمبل آدمی ہے اس طرح سے بات کر رہا ہے یہ آرٹس کاؤنسل کے لیے ہونر ہے زیشان تم اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کلیگ ہیں وہ آرٹس کاؤنسل میں نسبتا جو جو تم لوگوں کا ایک ہونا چاہیے سیلری سٹرکچر وہ نہیں ہے اس کے باوجود جو میرا کاؤس تھا کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں کہ جن کے اندر آرچ ہے پیشن ہے ہاگ ہے فائر ہے آگے بڑھنے کی اومنگ ہے ان کے پاس آئیڈیاز ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ فیز دے سکیں کینوز خرید سکیں رنگ خرید سکیں تو ہماری کوشش یہی تھی کہ بہت سارے سکول ہیں تو ایک اس ان بچوں کو کیٹر کیا جائے کہ جہاں جن کو کوئی سکول انٹرٹین نہیں کرتا اس حوالے سے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تو یہ موڈل ایک بنایا ہے یہ یونیک موڈل تھا جس میں آپ سب کا کنٹیبیشن ہے اور انور صاحب کو ہمیشہ سے انور صاحب کا پیٹرنیج اس آرچ کانسل سکول کے ساتھ رہا ہے یہ بچوں کو ڈائریک بھی گائیڈ کرتے رہے ہیں پھر آپ لوگوں نے آکے بچوں کو یہ حصلہ دیا ہے کہ اب ان کی سولو ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں ساری دنیا میں ان کا کام بکرا ہے ان کے آئیڈیاز کو کس طرح پالش کرنا ہے کس طرح اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے تو فیکیلٹی نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے انور بھائی درازہ آگے آجیں سر ہم نے پہلا کانوکیشن اپنا کیا ہم نے اس سے پہلے ہمارے میوزک اور تھیٹر میں ڈانس میں سیٹیفکیٹ یا ایک سال کا ڈپلومہ ہوتا تھا اب یہ باقاعدہ کل ایک سو بارہ سٹوڈنٹ جن میں اٹھائیس فائن آٹھ کے تھے ٹیکسٹائل کے تھے کمیوزک اور تھیٹر اور رکس ان کو ڈپلومہ ملا ہے ان کے چہرے ان کے والدین کے چہرے ان کی خوشیوں کا کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے یہ بچی پیچھے کھڑی سارے لا رہی ہے وہ کھڑی ہے وہ جواد ہے اب یہ سٹار بن چکے ان کا کام دیمانڈ اتنی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے اس میں بھی زیشان کا بہت بڑا رول ہے ابھی زیشان نے ہنور بھائی جو حبیب بینک کے ذمہ داران جو حبیب بینک کی کلیکشن کرتے ہیں اپنی پرمنٹ آرڈ کلیکشن میں ہمارے کتے بچوں کا کام انہوں نے چھے سات بچوں کا کام انہوں نے پرمنٹ کلیکشن کے لیے خرید ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان بچوں کی اور ٹیچر کی بہت وہ ہے یہ کل کانوکیشن تھا آئے دو دن کا فیسٹیول انکر صاحب کے ہاتھ سے ہم اوپن کر رہے ہیں یہ ایکزیبیشن ہے اس کے بعد کوئی ڈرم سرکل ہے میوزک ہے تھییٹر ہے ڈانس ہے دو دن تک یہ پرفارمس ہے لیکن دو بڑے آرٹسٹ بھی ہمارے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں آج شفقت حمانہ دلی خان ہمارے میوزیشنز اور سنگلز کے ساتھ گا رہے ہیں اور کل علی عظمت ہمارے میوزیشنز اور سنگلز کے ساتھ گا رہے ہیں جس ٹو سپورٹ دن اسی طرح پہلے دن آپ ان بچوں کی حصلہ افضائی کرنے آئیں اور مجھے کل لگا کہ ہم لوگوں نے ملجل کے اس آرٹس کانسل میں وہ کام کیا ہے کہ جو ایک بنتا ہے کہ اب آرٹ کا جو نقشہ ہے پاکستان کا جو بڑی بڑی ہے شرافیہ اور ڈرائنگ روموں سے باہر نہیں نکل رہا تھا اس کو روڈ پہ لے آئیں انور بھائی وہ اب وہ آئیڈیاز آگئے ہیں جو فٹ پات کے آئیڈیاز ہیں جو ان کے گھروں کی مزریز ہیں جو ان کی اگنیز ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پاورفل ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو کچھ آپ گائیڈ کریں یہ نمائش تقریباً میں پانچھے مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس میں بہت سارا فرق کام ہے جب یہ کوئی پوچھتا ہے ان بچوں سے کہ آپ نے کیا بنایا ہے تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تو تصویریں خود بہت نہیں ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ تو ابھی راستہ ایسا ہے ان بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر کوہر سے ڈھکا ہوا ہے آپ چلتے جائیں آپ سمجھیں گے منزل قریب آگئی منزل نہیں آتی آپ کو بہت دور جانا ہے چار سال کی میں نے ترنگ لائی کیا کام کیا ہے آپ لوگوں نے میرا مطلب کسی ایک آرٹس کا نام لینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے برنا میں کسی کا بھی نام لینوں سب تک کام بہت اچھا ہے بڑی مہنس سے کام کیا ہے اور بس بیچنے میں جلدی مت کیجے گا تھوڑا انتظار کیجے گا دام اور بڑی مہنس سے کام کرتے ہیں میر کا شیر ہے آنکھ ہو تو آئینہ خانہ دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ بات کرتے ہیں اسے وہ خوش رہی ہے ایسے ہی کام کرتے رہی ہے اور ہر ایک کو بد دکھائی ہے جمع کرتے رہی ہے اپنے کی پھر بخت آنے پہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو رہی ہے جیتے رہی ہے اور اسی طرح اس طرح قلم کی عزت کرنا چاہیے لکھنے والوں کو اسی طرح برش کی عزت کرنا چاہیے پیٹ کرنے والوں کو کرتے رہی ہے ملک کے بہت بڑے جنرلیس تھے آج صبح انہیں انتقاضی ہے کل ہو گیا ہے کل زہر پہ ان کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی صحافت میں بھی اور لٹریچر میں ہمارے سارتی بارزی ہے